السلام علیکم میرے پیارے عجیز دوستو میرے پیارے عجیز دوستو ساتھیو آج ہم بات کریں گے سیحاب بھائی کے بارے میں سیحاب بھائی کہاں پر ہیں کیا کر رہے ہیں سیحاب بھائی کے آج کیا لائیو لوکیسن ہے کیا لائیو اپ ڈیٹ ہے سیحاب بھائی آج کس جگہ پر اپنی سفر کو انجام دے رہے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیحاب بھائی کا سفر ایران دیس کے اندر جاری ہے ایران دیس کے اندر سیحاب بھائی پہنچنے کے بعد پیدل اپنی سفر کو شروع کر دیا ہے تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ایران دیس کے سیحاب بھائی کیا لائیو لوکیسن ہے کیا لائیو اپ ڈیٹ ہے لیکن اس سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر دو اور چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ جیسے ہی سیحاب بھائی کے کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ آئے میں آپ تک پہنچاتا رہوں میرے عجیز دوستو ساتھیوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیحاب بھائی کو اپنے سفر پر اپنے گھر سے چلے ہوئے کتنے دن کا وقت بھی تو چکا میں آپ کو بتا دوں آج محمد سیحاب بھائی کو اپنے سفر پر اپنے گھر سے چلے ہوئے پورے دو سو اٹھتر دن کا وقت بھی تو چکا ہے دوستو دو سو اٹھتر دن پہلے سیحاب بھائی نے اپنے سفر شروع کیا تھا دو سو اٹھتر دن پہلے صحاب بھائی نے اپنے گھر والوں سے الگیدہ کہا تھا اور اس نیک اور پاک سفر پر نکل پڑے تھے یہ سوچ کر کے کہ آنے والے دوزار تیری اس کے حج کو میں ادا کروں گا میرے عجیز دوستو ساتھیوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ صحاب بھائی نے بھارت دیس کے اندر کتنی مسکلوں اور کتنی کٹنائیوں کے ساتھ اپنے اس سفر کو انجام دیا کتنے راستوں سے یہ اپنے اس سفر کو آگے بڑھاتے چلے گئے کہاں کہاں انہوں نے اپنے اس سفر پر آرام کیا میں نے آپ کو پوری کچھ لائیو لوکیسن بتائی تھی دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ چھے فروری کو صحاب بھائی نے بھارت دیس کو الویدہ کہنے کے بعد پاکستان میں انٹری ماری تھی اور پاکستان میں دو یا تین دین سفر تیہ کرنے کے بعد یہ فلائٹ کے جریعے ایران پہنچ گئے تھے دوستو ایران پہنچنے کے بعد صحاب بھائی نے فیڈ سے اپنے اس سفر کو پیدل تیہ کرنا شروع کر دیا تھا تو دوستو میں آپ کو آج کی لائیو لوکیسن جو ایران دیس کے ہے وہ لے کر کے آ چکا ہوں میرے عجیز دوستو ساتھی اپ سب سے بلی بات کرتے ہیں کہ صحاب بھائی نے ایران دیس کے اندر اب تک کتنا کلومیٹر سفر تیہ کر دیا تو میں آپ کو بتا دوں سوشل میڈیا کے حوالے سے جان کر یہ سامنے آ رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تک صحاب بھائی نے ایران دیس کے اندر جو پیدل سفر تیہ کیا ہے وہ چھے سو سے یعنی ساڑھے چھے سو کے سمتنگ کلومیٹر اب تک انہوں نے ایران دیس کے اندر سفر تیہ کر دیا میرے عجیز دوستو ساتھی ایک صحاب بھائی لگاتار اکیلے اپنی اس منجل کے طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں جیسا کہ بھارت دیس کے اندر صحاب بھائی کے ساتھ تمام تعدات میں لوگ سڑکوں پر دکھائی دیتے تھے ایسا ایران کے دیس کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ایران دیس کے اندر صحاب بھائی اکیلے اپنے اس سفر کو روٹ بھر روٹ تیہ کرتے چلے جا رہے ہیں